میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی ہارٹ اٹیک ہوا ٹھیک ٹھاک تھے اچانک تو ایک میری بہن لاہور تھی ایک فیصلہ بات تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو میری دھییاں تو لے آؤ میری دھییاں تو ملا دے ہو میری بچیاں تو ملا دے ہو اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں دنیا سے جانے کا وقت ہے بارہ ربیل اول ہے پیر کا دن ہے سات جون ہے گیارہ ہجری شیسو تیس عیسری جبریل نے آکے صبح صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا رخصت فرمایا ملاقات کی بیٹے کو بلایا کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی رو نہیں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی چھ ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی ہے باپ کے پاس پھر داماد کو بلایا ان کو گود ان کا سر اپنی گود میں رکھا کمر پہ ہاتھ پھیرا دعا دی رخصت فرمایا آخر میں اپنی آنکھوں کی ڈھنڈک کو بولایا کون حسن اور حسین کہ میری آنکھوں کی ڈھنڈک حسن اور حسین میرے جنت کے پھول حسن اور حسین بیویوں کو جدا کیا آنسو نہیں بیٹی کو جدا کیا آنسو نہیں داماد کو جدا کیا آنسو نہیں جب بچوں کو جدا کرنے گے تو یوں آنسو ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے دعا نہیں کی ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کی تقدیر کے سفرد کر دیا اولاد کو زبا ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے رشوت نہ لے حرام کا روبار نہ شلائے دھوکہ نہ دے فراد نہ کرے بچوں کو کہاں سے کھلائیں بچوں کو کہاں سے پھلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے جب سب چلے گئے تو جبریل آگ ہے آپ نے فرمایا کیا ہوا خموش کھڑے تھے کہ موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اپنے نبی کا مقام دیکھو موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے کہا آ جائے آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے اسرائیل کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے لے گا آپ پہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا کہنے لے گا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا پھر کہنے لے کہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالوگے کہا جن نکالوں گا آپ نے یوں جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو جاؤں یا رہ جاؤں جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں فیصلہ آپ کریں گے ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی آپ نے کہا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بچوں کہہ تھے یہ ساری مائے میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے نبی کو تو پتہ تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑے گا کیوں نہیں ان کے لئے ہاتھ اٹھائے ہمارے نہیں یہ کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے ہو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا جبریل واپس کے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے سنو میری بات غور سے اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر حنزیر میں بدل چکے ہوتے ہیں میری اور رب کی کوئی رشتے داری نہیں ہے اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا لیکن کون ہے جس نے حضابوں کو روکا ہوا وہ میرے نبی کے آنسو میرے نبی کی آنہیں میرے نبی کی دوئیں میرے نبی کی فریادیں میرے نبی کی تڑپ میرے نبی کا رونہ میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا اس نے روک دیا کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے میری امت میری امت میری امت موسیقی